اور شامل کریں گے یہاں پر اہم خبر کھیل کے میدان سے ICC T20 World Cup اس وقت UAE میں جاری ہے اور پاکستان نے افغانستان کو تیسرے میچ میں شکست دیتی ہے یعنی پاکستان نے جیت کی ہیٹرک کر لی ہے اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے ناظرین T20 World Cup میچز اس وقت جاری ہیں پاکستان اور افغانستان کے مابین دوبائی سٹیڈیم میں میچ کھیلا گیا اور پاکستان نے شاندار کھیل کا مظاہرہ پیش کیا شاہینوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا جس میں بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ بھی خوب ڈٹ کر کی اور اس طرح شاہینوں نے افغانستان کو دوبائی سٹیڈیم میں شکست دے دی ہے دوبائی سٹیڈیم میں پاکستان زنداباد کے نارے گونجتے رہے اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے ICC World Cup T20 میچز جاری ہیں اور پاکستان نے افغانستان کو اپنے تیسرے میچ میں شاندار شکست دی ہے یعنی یوں جیت پاکستانی ٹیم نے اپنے نام کر لی ہے شاہینوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ پیش کیا جس میں بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ بھی خوب دیکھنے کو ملی دوبائی سٹیڈیم پاکستان زنداباد کے ناروں سے گونج اٹھا اور یوں پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے پاکستان نے مسلسل جیت کی ہیٹرک کر لی ہے T20 World Cup کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان نے افغانستان کو شکست دی ہے اور شاہینوں نے دوبائی سٹیڈیم میں جیت یہ اپنے نام کی ہے ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے دوبائی سٹیڈیم کے حوالے سے جہاں پر پاکستان اور افغانستان کے مابین یہ تیسا میچ تھا اور یوں شاہینوں نے افغانستان کو بھی شکست دی دی ہے اس سے پہلے کی بات کی جائے تو بھارت کو اس سے پہلے زیر کیا تھا شاہینوں نے اس کے بعد کیویز کے ساتھ دوسرا میچ پڑا اور دونوں میچز میں پاکستانی شاہینوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ پیش کیا اور آج تیسا میچ افغانستان کے مابین کھیلا گیا دوبائی سٹیڈیم میں اور یہاں پر بھی شاہینوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ پیش کیا اور یوں یہ جیت اپنے نام کی ہے اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کھیل کے میدان سے پاکستان نے جیت کی ہیٹرک کر لی ہے پاکستان نے افغانستان کو اپنے تیسے ٹی ٹوینٹی میچ میں افغانستان کو شکست دے دی ہے شاہینوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ پیش کیا بیٹنگ باولنگ اور فیلڈنگ کی بھی خوب ڈٹ کر یہاں پر دیکھنے کو ملی دوبائی سٹیڈیم پاکستان زندہ آباد کے ناروں سے گونج اٹھا اور یوں پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے موسیقی